عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ مجھے آئے دن جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر یہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا دیں اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو جو چیز وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ وہ اوریڈی میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سبسکرائبر ہیں جو سپیشلی نیو سبسکرائبر ہے اس سے میرے چینل کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا یا اسے پتہ نہیں سرچ کرنا نہیں آ رہا ہوتا تو آج میں نے سوچا کہ چلے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا ڈالتا ہوں اور سپیشلی اپنے جو نئے میرے سبسکرائبر ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو چیزیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا جو ویڈیو بنانے کے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر میں اوریڈی جو ہے وہ ویڈیو بنا چکا ہوتا ہوں وہ میں کام کر چکا ہوتا ہوں تو جب ہی آپ میری چینل پہ آئیں تو آپ پہلے تو یہ کیا کریں کہ اس کو سبسکرائب کر لیا کریں ٹھیک ہے نا یہ سبسکرائب جو ہے اس کو آپ پہلے سبسکرائب کر لیا کریں اور پھر یہ جو بیل آئیکون ہے یہ والا اوپر والا یہاں پہ ٹھیک ہے بیل آئیکون اس کو آپ پریس کر لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی جو ہر ویڈیو ہے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو فوری جو ہے وہ مل جائے گا اچھا اس میں جب بھی آپ میری چینل پہ آئیں یا آپ کسی بھی یوٹیوب کے چینل پہ جائیں تو آپ صرف ہوم پیج جو ہے اس پہ نہ رہا کریں بلکہ یہ جو ویڈیوز والا اوپشن ہے اس کو آپ پریس کیا کریں ٹھیک ہے یہ میں بار میں پریس کروں گا لیکن میں پہلے آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ نہ کبھی پلی لیسٹ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا کریں جیسے یہ دیکھیں میں نے پلی لیسٹ جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ کے لیے بنائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں اس میں سیکنڈیر انگلیش کے ہیں کیونکہ یہ لیکچر سارے جو ہیں وہ سیکنڈیر انگلیش کے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا فرسٹیر انگلیش کے لیکچرز ہیں اور یہ ساتھ جو ہے یہ ایم ای انگلیش جو پارٹ ون ہے اس کے لیکچرز ہیں اور آگے جو ہے وہ بی اے بی اے کے کچھ ہے گرامر کے لیکچر ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو بی اے کی یہ جو بی اے انگلش لیکچرز ہے یہ ذرا دیکھیں یہ اس کے اوپر جو ہیں یہ دیکھیں اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ آپ کو لیکچر جو نظر آ رہے ہیں وہ ایٹی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ذرا ایٹی لیکچرز ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو سارے لیکچر جو بھی یہ انگلش کے اوپر ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ اوپر نہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ہر چیز کو میں نے یہاں پہ پریلسٹ کے اندر ارینج کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ یوں کیا کریں کہ جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں وہ جو کمیونٹی ٹائب ہے یہ ریسنٹی جو ہیں نا یوٹیوب نے اس میں اضافہ کیا ہے کمیونٹی ٹائب کا تو آپ اس کو نہ پریس کر دیا کریں وہ ہوتا یہ ہے کہ جب میرا سٹوڈنٹ مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کسی ویڈیو کی جس کے اوپر میں آوریڈی کام کر چکا ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر میں نئے سرے تو وہ کام نہیں کر سکتا وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا لہذا میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو کمیونٹی ٹائب میں دوبارہ ری پوسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی ویزٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے کمیونٹی ٹائب پلی لیسٹ اور پھر آ جائیں ویڈیوز کے اوپر جب آپ اس کو کلک کریں گے تو ساری ویڈیوز یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیوز ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جن کے اوپر میں آوریڈی کام کر چکا ہوں لیکن میرا جو سبسکرائبر ہے وہ مجھے پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ سارے اس ٹاپک پر بنائیں اس ٹاپک پر بنائیں ٹھیک ہے یہ آپ نیچے سکرول ڈان کرتے جائے کریں یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے یہ نیچے سارا سکرول ڈان کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹو سیونٹی سکس کے قریب ویڈیوز ہیں یہ ساری ویڈیوز ہیں اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جو میرا سبسکرائبر مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سارے اس پہ بھی ویڈیو بنائیں اس پہ بھی بنائیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا آپ پہ ویڈیوز بارے آپشن میں جائے کریں اور اس کو نیچے سکرول ڈان کر لیا کریں تھامنیل جو ہے اس کو آپ پڑھ لیا کریں تو اس سے آپ کو سارا پتا چل جائے کہ اس چینل کے اوپر کیا کیا جو ہے میں نے کام کیے ہیں اور ٹوٹل کتنی ویڈیوز ہیں پلی لسٹ کو ویڈیوز کیا کریں کمیونٹی ٹیپ جو ہے اس کو آپ ویڈیوز کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بے تہاشا ویڈیوز ہیں ٹو سیونٹی سکس کے قریب یہ ویڈیوز ہیں تو یہ اب دیکھیں یہ یہ نیچے آپ سکرول ڈان کرتے جائیں تو ساری ویڈیوز ہیں تو اب یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ جو ایک ویڈیو میں آرڈی بنا چکا ہوں تو اس کے اوپر ایک نئے سبسکرائبر جو آپ ریکویسٹ کریں کہ ساری اس ٹوپک بھی ویڈیو بنائے تو دوبارہ ویڈیو جو ہے اس میں پھر وہ مزہ نہیں آتا نئی چیز ہو تو پھر اس میں وہ تھوڑا سا اٹریکشن بھی ہوتی ہے اور کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے آپ یہ دیکھئے یہ ساری ویڈیوز ہیں تو لہٰذا آپ جب بھی چینل کوئی ویزٹ کریں مثلا جو بھی چینل آپ یوٹیوب پہ ویزٹ کریں تو آپ صرف ہوم پیج پہ نہ رہا کریں بلکہ اس چینل میں جا کر اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھا کریں پلی لیسٹ کو چیک کیا کریں اور خاص طور پر جو کمیونٹی ٹیب ہے آپ ہے وہ دیکھا کریں صحیح ہے اور آپ کمیونٹی ٹیب میں جا کر اگر آپ کوئی اس کے اندر جو میسیج ہے وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہو تو اس کے اوپر بھی اسے کوئی نئی ویڈیو کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ اس پر میسیج کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو آج کا ویڈیو لیکچر ہے یہ آپ کو تھوڑا سا یوزفل رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ